رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکاة ہے اور بدن کی زکاة روزہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے دس دن رحمت کے ہیں دوسرے دس دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری دس دن تو آنگ جہنم سے ازادی حاصل کرنے کے لئے ہوتے ہیں روزے کا اصل مقصد تقوی ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تخوہ اختیار کرو سورة البقرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے روزے دار کہاں ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا تو کارا جائے گا کہ وہ زیدار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا اس سے کوئی اور نہیں اندر جا پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر افتار کے وقت کچھ لوگوں کو جہانم سے آزاد کرتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے روزے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے روزے دار کی موں کی وہ اللہ کے نزدی کسطوری کی خشبو سے بھی زیادہ بسندیدہ اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہود میرے لئے چھوڑ دیتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے دز گناہ ہوتا ہے سہری کھانے والوں پر رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کا کھانا بابرکت ہے اس لئے اس کو نہ چھوڑا کرو وہاں پانی کا ایک گھوٹ ہی پی لیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں روزہ افطار کرانے والے کو ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن مازجل اللہ انہوں کے پاس افطار کیا اور فرمایا تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لئے فرشتوں نے دعا کی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے کیونکہ یہ بابرکت چیز ہے اور اگر کھجور نہ ملے تو پاکیزہ پانی ہی کافی ہے رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے ہر روز صدقہ دے بھلے دس روپے ہی کیوں نہ ہو افطار کس چیز سے کیا جائے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے اگر تازہ کھجوریں نہ ملتیں تو خوش کھجوروں سے افطار کر لیتے اور اگر خوش کھجوریں بھی نہ مل پاتیں تو چند گھوٹ پانی نوش فرما لیتے روزے کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ دندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پاسکتا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنہ کرتی کہ پھرے سال رمضان ہی ہو رمضان کے پہلے عشرے کی دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیم اے ہمارے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے آمین